آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں، تجزیو، تفسروں اور انگرونی کہانیوں پر مشتمل شو ارفان حاشمی اور ابراہیم راجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ارفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہعتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں راج صاحب تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر علی امین گنڈاپور کے حوالے سے ہے وہ کہاں پہ رہے اور جو نوڑے مزید انکشافات کی ہیں اس کا مکمل حال اپنے سننے والوں کے سامنے ہم رکھیں گے اور پھر رجیم چینج آپریشن پر سینیٹر جوید عباسی صاحب کی جنرل باجوا پر فرد جرم اور پھر اڑیالہ جیل میں بجلی بند اور تشویش ناک جو اس وقت صورتحال ہے کارکنان کیا کہہ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے کیا موقف ہے اس کی بھی تفصیل شامل کریں گے اپنے سننے والوں کے لیے اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کی رخصتی بلاول اور خواجہ آصف کے بیانات لیکن ایسا جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ملاقات ہوئی ہے فضل الرحمن صاحب سے اور ایسے وقت میں یہ ملاقات ہوئی ہے جب اے پی سی کے موقع کے اوپر فضل الرحمن آصف علی زرداری نواز شریف شباز شریف اور پھر بلاول زرداری بھی بیٹھے اور اس گفتگو کے اندر منانے کی کوشش کی گئی فضل الرحمن صاحب کو اور فضل الرحمن سے جڑی دو خبریں باہر آئی کہ ہماری ابھی جو شورا ہے وہ مکمل نہیں ہے اور جب تک یہ مکمل نہیں ہوگی ہم اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے میں اور عبدالغفور حیدری صاحب اس وقت موجود ہیں تو مصبتہ تیار ہونے دیں پھر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے پھر اسے پیش کیے جائے گا جماعت کے سامنے اور پھر کوئی بات ہوگی پھر کچھ خبریں ایسی بھی آئی رائے صاحب وہ خبریں فضل الرحمن سے جڑی ہوئی تھی فضل الرحمن کی جماعت سے جڑی ہوئی تھی کہ مشروط بقاعدہ طور پر معاملات تیپ آگئے ہیں کل ہم نے فضل الرحمن صاحب کے جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں کو اس کی بقاعدہ طور پر تردید کرتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ کسی لیول پر کوئی گفتگو ہماری جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی اور نہ ہی ہم نے ان کی بات کو تسلیم کیا ہے ابھی تو مسبدہ تیار نہیں ہوا اب مسبدے کو لے کر میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ مسبدہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنا جا کر پیش کرنا چاہیے اور تحریک انصاف کو فضل الرحمن سے ملاقات کرنی چاہیے اب اس تناظر میں فضل الرحمن سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر سلمان اکمراجہ ہیں روف حسن ہیں حامر خان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بریسٹر گہو بھی جا کر ملے اور تحریک انصاف کا موقف کیا ہے اس کے اوپر تفصیل گفتگو جو ہے وہ انہوں نے کی ہے اب دو چیزیں رائے صاحب بڑی امپورٹنٹ ہوئی بریسٹر گوھر باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ اچھے محول میں بات ہوئی ہے اور ملانا کا جمہوریت کے لیے کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سلمان اکمراجہ نے بھی کہا کہ آج پاکستان کے اندر عوام فضل الرحمن کی طرف دیکھ رہی ہے ان کا سٹانس بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ ٹٹے ہوئے اور جو کوئی بھی کچھ فیصلہ ان کی طرف سے آتا ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے ایک بہت ہی اہم سنگمیل کی حیث کی ترکھے گا رہے سب یہ ہیں سلمان اکرم راجہ جو فضل الرحمن کی تعریف کر رہے ہیں لیکن جو دوسری طرف کامران مرتضی صاحب نے گفتگو کی ہے وہ بھی بڑی انٹرسنگ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے پاس آئے اور وہ ہمارے سے نا خوش ہو کر نہیں گئے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ کانسٹیوشنل کوٹ کی بجائے ایک کانسٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ لوگ ہوں جو اس کانسٹیوشنل بینچ کا حصہ ہوں اور ایک کانسٹیوشنل کوٹ بنانے کا عذر جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اچھا ہمیں جو نمبرز دی جاتے ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہے پاکستان میں جو آئینی عدالت کے پاس کتنے آئینی کیسز ہوں گے دو سو تین سو چار سو چلے ایک ہزار کیسز آپ لگا لیں کہ ایک ہزار پٹیشنز جو ہیں وہ اسے سپریم کورٹ پاکستان میں پینڈنگ ہیں کوئی نمبرز نہیں ہیں میری کلاب کے مطابق کوئی ڈیڈ دو سو قریب نمبرز ہوں گے اس سے ذرا نہیں ہیں تو آپ اپنے قومی خزانے کے اوپر ایک بوجھ ڈالیں کہ نہیں عدالت بنا کر یہ کہاں کی اکلمندی ہوگی اور پھر جہاں پہ انویسمنٹ ہونی چاہیے وہ پاکستان کی لوگ لوڈ جڑیشری ہے وہاں پر آپ کو کسی قسم کی انویسمنٹ نظر نہیں آ رہی لیکن یہ بار بار سوپرین کورٹ پاکستان کی بات کرتے ہیں لوگوں کو انصاب ملے رہے سب کتنے کیسز ہوں گے جو اسلامباد کی لوڈ جڑیشری پنجاب کی لوڈ جڑیشری سنگ کی لوڈ جڑیشری میں سے الٹی میڈلی سپرین کورٹ پاکستان میں جاتے ہوں گے بہت سارے دیوانی مقدمات ہیں سیول مقدمات ہیں ہائی کورٹ کی رائے سب صرف فیز جو ہے نا ایک چھوٹی سی ریٹ کرنی ہو ایک چھوٹی سی درخواست لے کر بھی کوئی معمولی سے معمولی وقی بھی اگر کسی ہائی کورٹ میں جاتا ہے نا تو اس کی فیز ہے پچاس ہزار پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اس پچاس ہزار کو ایفورڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس چیز کو بھی چھوڑ دیں کیا ایفورڈ بیلیٹی کیا ہے جو نمبرز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہائی کورٹ کے اندر بھی جتنے لوڈ جڑیشری میں ہے جہاں پر آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے وہاں سے بلاول زرداری صاحب کی زمینوں کا فیصلہ تو نہیں ہونا وہاں سے حاصلی زرداری صاحب کے ظلم کا بھی فیصلہ نہیں ہونا ٹرائل کورٹ کے اندر انہوں نے جو ظلم کیے وہاں سے ان ٹرائل کورٹ سے بھی فیصلہ نہیں ہونا تو یہ کیوں انویسمنٹ وہاں کریں جہاں سے ان کے حق میں فیصلے یا ان کے خلاف فیصلے آئیں گے یہ فیصلے بھی انہی عدالتوں کے حوالے سے کریں گے اور ایسی عدالتیں جو ہیں پاکستان کے اندر بنانے کی یہ تیاری کی جاری ہے رہی صاحب فضل الرحمان کی اس ملاقات کے اوپر ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹ کریں اور پھر یہ جو علی امین گھنڈاپور والا ایبری سوڈ ہوا ہے اس پہ بھی ہمیں بتائیں کہ ہوا کیا ہے اصل میں علی امین گھنڈاپور نے کچھ مزید انکشافات کی ہیں اپنے لاپتہ ہونے کے حوالے سے کہاں چھپے ہوئے تھے کس کے پاس تھے ڈی پیو یہ تمام باتیں ہمیں بتائیں کہ اصل میں کیا ہوا اور ایکسپٹنس کتنی ہے علی امین گھنڈاپور کو لے کر ان کی جماعت اور پاکستان کی عوام دیکھیں آشوی صاحب جی ایچ کیو اور علی امین گھنڈاپور کے متعلق ایک حساس نویت کی خبر ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ جی ایچ کیو کی ایک انتہائی قریب سمجھے جانے والے صحافید ہیں یہ خبر دی ہے اور اس خبر میں دو دعوے کی ہیں اب یہ دونوں دعوے جس دن ڈی چوپ پر پی ٹی آئی کا اتجاج ہو رہا تھا جس دن پی ٹی آئی کے کارکنوں پر بدترین چیلنگ کی جاری تھی اور اچانک علی امین گھنڈاپور صاحب کے پی ہاؤس سے جو کہ اسلامباد میں کے پی ہاؤس ہے جسے اب اس کٹ پتلی حکومت نے سیل کر دیا ہے تاکہ وفاق اور کے پی کے درمیان اتنی بدگوانیاں پیدا ہوں اور ایک طرح سے یہ نفرج کے بیج بھونے کی کوشش کر رہے ہیں تو کے پی ہاؤس کے حوالے سے ایک سٹوری جی ایچ کیو کے ذرائع سے یا جی ایچ کیو کے قریب سمجھے جانے والے صحافی نے شیر کی ہیں یا اس میں دو دعوے کی ہیں اب یہ صحافی ہیں یہ کہتے ہیں کہ علی امین گھنڈاپور جب ڈی چوک میں جو اعتجاج ہو رہا تھا اس اعتجاج کے دوران جب وہ کے پی ہاؤس پہنچے تو اس کے بعد ایک بڑی انیویول ایکٹیوٹی ہوئی کے پی ہاؤس میں اور اس خبر کے مطابق یا اس دعوے کے مطابق کچھ دیر بعد ہی ایک خفیہ ایجنسی کے افسران جن کے متعلق تاثر یہ دیا گیا کہ یہ خفیہ ایجنسی اس کا تعلق پہنچ سے ہے اور اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ یہ جو افسران تھے ان کا تعلق آئی ایس ای سے ہے یہ بھی کے پی ہاؤس میں پہنچ گئے اور اس کے بعد پہلے برلے میں علی امین گھنڈاپور صاحب کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی گئے یعنی علی امین گھنڈاپور صاحب سے کچھ مذاکرات کیے گئے اور علی امین گھنڈاپور صاحب کو کسی بہت سپیسیفک معاملے پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی یہ مذاکرات کچھ دیر جاری رہے لیکن علی امین گھنڈاپور صاحب نے اس سپیسیفک پوائنٹ کے اوپر آمادی ظاہر نے کی یعنی ٹیبل پر ان کے صاحب نے جو شرائط رکھی گئی مبینہ طور پر اس دعوے کے مطابق علی امین گھنڈاپور صاحب نے وہ شرائط جو ٹیبل پر رکھی گئی تھی وہ منظور نہیں کی اس کے بعد اسی خبر میں یہ تاثر دیا گیا کہ جس وقت علی امین گھنڈاپور صاحب نے یہ شرائط نہیں مانی اس کے بعد ان کو خپیہ ایجنسی کے کسی سیف ہاؤس میں لے جایا گیا جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب شنجے جانے والے دو تین صاحبیوں نے اس سے پہلے یہ خبر دی تھی جب علی امین گھنڈاپور صاحب اسلامباد پہل آئے تھے اور اچانک غائب ہو گئے تھے اور اس وقت یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ اسلامباد میں آئی ایس آئی کے کوسار کمپلیکس میں لے جائے گے اور اسٹیبلشمنٹ اور جی ایچ کیو کے قریب سمجھے جانے والے صاحبیوں نے یہ ٹویٹس کیے کہ ان کی وہاں پہ خاطر توازہ ہو رہی ہے اور ایک ایسے انکر جن کو پی ٹی آئی تاؤٹ انکر کہتی ہے انہوں نے بھی علی امین گھنڈاپور کی جو گمچھدگی ہے یعنی ڈی چوک میں اتجاج کے دوران اس کے متعلق آپ یہ کہلیں کہ ایک دعویٰ کیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے ایک تقلیق نے انکشاف کیا ہے اور یہ جو انکر جنہیں پی ٹی آئی ٹاوٹ انکر کہتی ہے میری کچھ پی ٹی آئی کے رہنماوں سے بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کو ٹاوٹ انکر کیوں کہتے ہیں تو انہوں نے کہا تاکہ ایک تو جب اسٹیبلشمنٹ نے شیخ ریشید کو آگوا کیا تھا شیخ ریشید کے آنکھوں پر پٹی بان کر نامعلوم مقام پر انہیں منتقل کیا انہیں پتا تھا کہ شیخ ریشید کو آگوا کیا گیا ہے لیکن جب شیخ ریشید کے آنکھوں کی پٹی کھولی گئی تو آگے یہ انکر یعنی مونیب فاروق بیٹھے وے تھے اور مونیب فاروق نے ایک کمپرومائز سیچویشن میں اسٹیبلشمنٹ کے امام پر شیخ ریشید کا ایک کمپرومائز انٹرویو کیا اور پی ٹی آئی کے رینماوں کے مطابق آہ منیب فاروق جی ایچ کیو اور پی ٹی آئی کے درمیان فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان بے بنیاد خبریں دے کر غلط فہمیاں بھی پھیلاتے ہیں اور اسی لیے شوکر بسرا جو پی ٹی آئی کے رینما ہے انہوں نے منیب فاروق کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا لیکن یہ پی ٹی آئی کا بھرین ہے پی ٹی آئی کا موقع ہے تو اب آہ پی ٹی آئی کے اس موقع کے بعد منیب فاروق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ آہ علی امین گھنڈا پور گرفتار ہوں یا گرفت میں ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہ سجنوں کے پاس ہے یعنی تاثن انہوں نے دیا کہ پوجھ کی خوبیہ جنسیوں کے پاس ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ علی امین گھنڈا پور اس وقت پہلے سے زیادہ مشکل میں اور تکلیف میں ہیں یعنی یہ تاثر دیا کہ اس سے پہلے بھی علی امین گھنڈا پور صاحب جب اسلام آباد آئے تھے تو مبینہ طور پر ان کو دھمکایا گیا تھا آئی ایس آئی کی جانب سے یا آئی ایس آئی کے صحیح فاؤس میں ان پر تشدد کیا گیا تھا اور اب پھر ان کو دھمکایا گیا یا جی ایچ کیو کے قریب سمجھے جانے والے صاحبیوں کے مطابق علی امین گھنڈا پور صاحب پر جو ہے یہ تشدد کیا گیا یعنی پاکستان کے باہر منتخب بدریالہ کے ساتھ یہ کٹپٹلی حکومت اور ریاست کیا کر رہی ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور پھر اس کو بڑے فخریہ انداز میں کچھ صحابی بڑی گھٹائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں لیکن بارال پی ٹی آئی کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ صحابی نہیں ہے منیب پاروک صاحب پی ٹی صاحب کی خوش آمدے کر کر کے اور پھر مریم نواز کی خوش آمدے کر کے اب یہ کوئی انہوں نے صحابی وغیرہ کا روپ دھا رہا ہے یہ بارال اب پی ٹی آئی کا ورجن ہے اب اس پوری سچویشن میں یہ کہا گیا یعنی یہ جی ایچ کیو کے جو قریب بھی کچھ صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر علی امین گھنڈا پور صاحب کو لے کر یعنی خفیہ ایجنسی کے کسی سیف پاؤس میں لے جایا گیا اور جو پی ٹی آئی کے ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علی امین گھنڈا پور صاحب جو ہے وہ اس وقت نہیں چاہتے کہ وہ یہ سب کچھ بتائیں کہ ان کے ساتھ دو مرتبہ کیا ہوا وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت کوئی نفرتیں پھیلیں یا اگر وہ یہ بتا دیں کہ ایک منتخب وزیرالہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اس لیے فیلحال علی امین گھنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ نسبتاً خاموشی اختیار کر رکھی ہے لیکن اس کے بعد آج کے دن میں انہوں نے ایک آناؤنسمنٹ اور بھی کیا ہے اور اس آناؤنسمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ڈی چوپ پر اتجاج کے حوالے سے کچھ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں ایک تو یعنی انہوں نے کوٹ ان کوٹ جو ان کے الفاظ دے کہ میں واضح کر دوں کہ میری نشیست میری وزارت یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی بدولت ہے اور پھر انہوں نے حلب بھی دیا کہ وہ کبھی عمران خان صاحب کے مخالف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے یا عمران خان صاحب کی عقبت عملی کے خلاب جانے کا نہیں سوچ سکتے انہوں نے کہا کہ بہت سے راز ہیں وقت آنے پر ان سے پردہ اٹھایا جائے گا اور پھر انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ عمران خان صاحب جب کہیں گے جس وقت کہیں گے وہاں پہ جا کے ہم دھرنا دیں گے اور وہاں جا کے ہی ہم اتجاج کریں گے راہی صاحب قومی اسمبلی پارلیمان جتنا بھی سٹاف ہے یہ تو اسے چھوٹیوں سے واپس بلالیا گیا چھوٹیاں ان کی منسوخ ہو گئی ہیں اور کہا گیا کہ آپ تیاری کریں آئینی پیکج جو ہے شاید لانے کی ابتیاریاں جو کی جاری ہیں لیکن راہی صاحب کابینہ سے بھی کچھ انہوں نے پاس آج چیزیں کروانی ہیں لیکن بلاول زرداری صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے کچھ چیزیں ہم اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ دیں آج انہوں نے جمہوریت کا یہ جو راگ علاپتے رہتے ہیں اپنی گفتگو کے اندر انہوں نے خودی اقتضاد اور ایک کنفیون کریٹ کر دی ہے راہ صاحب پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے اور جس طرح سے ایک جماعت کو ختم کر کے باقی جماعتیں جو ان کے اپنے اب گھر کی نرسری میں اسرپل بڑھ رہی ہے ان کی نشو نما کی جا رہی ہے اس کو بنانے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس تناظر میں بلاول کی یہ گفتگو اور آئینی پیکج کے تناظر میں بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس سے بلاول مزید ایکسپوز ہوں گے جو ڈائیلوگز انہیں یاد کروائے جاتے ہیں یہ ڈائیلوگز بھول جاتے ہیں اور ان ڈائیلوگز کی حقیقت کیا ہے اور جس سکرپٹ رائٹر نے ان کو یہ ڈائیلوگز دیئے سیاسی منزل نامے کے اوپر اب اسے بھی کان پکڑانے چاہیے جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں تو بلاول کے شاید اس گفتگو کے اندر انہوں نے اپنی ہی گفتگو کی ایک طرح سے ایک کانفرکٹ کریئٹ کیا ہے ماضی کی باتیں شاید یہ بھول جاتے ہیں مثال کے طور پر ایسا یہ جو آج گفتگو ہوئی اس میں بلاول زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے پاس زمیر پر ووٹ لینے کا اپشن موجود ہے اکتوبر تک آئینی ترمیم پاس ہونے کے لیے پچیس اکتوبر تک پرامید ہوں ہماری طرف سے کوئی ٹائم لائن نہیں ترمیم اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے تو پھر آپ نے کیوں یہ کہا کہ جناب پچیس سے پہلے پہلے آپ نے جو کچھ کرنا کر لیں اس کے بعد جمہوریت کو خطرہ ہوگو اور نہ جانے خواجہ سے بھی یہ باتیں غالباً کر رہے ہیں اور پھر انہیں ایک اور بھی بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ مولانا فضل احمان سمیت دیگر کے ساتھ تفاقرائے ہو مصفدہ آئے گا تو اس پر بات کریں گے ایوان صدر میں پانچ بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے تو ضرور سنجیدہ گفتگ ہوئی ہوئی ہوگی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چیف جسٹس کون ہوگا کسی بھی چیف جسٹس کا ترزی عمل افتخار چودری جیسا نہیں ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کی نظر میں صبحوں میں بھی آئینی عدالتیں ہونی چاہیے حکومت آرٹیکل آٹھ اور اکامل میں ترمیم چاہتی ہے جیسے ہی جیو آئی اور جسے پیپلز پارٹی نے رد کر دیا آرٹیکل آٹھ بنیادی حقوق سے متعلق ہے اور آرٹیکل اکامل مقصود نشستوں سے متعلق ہے یعنی یہ حکومت کی خواہش تھی ہمارا اس سے کوئی لگانتے نہیں اور یہاں پر بھی انہوں نے ایک کانفریٹ جو پیدا کیا ہے پھر اس کے بعد ایک اور جو چیز انہوں نے کہی ہے کہ جسٹس منیب اختص اسی تھی یہ کی فیصلے میں اپنا ذہن واضح کر چکے ہیں اور بلاول شاید ماضی میں رائے صاحب انہیں اپنی وہ گفتگو یاد نہیں ہیں جو اس سے پہلے وہ ماضی میں کر چکے ہیں اور دوہزار انیس کے اندر جب انہیں اسی قسم کی سوٹھار کا سامنا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی جماعت میں بھی اتحساب کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہوا آج یہ ضمیروں کی بات کر رہے ہیں ضمیر پہ ووٹ ہونا چاہیے شباز شریف صاحب نے بھی ماضی میں دوہزار انیس میں اسی طرح کی گفتگو کی تھی تو رائے صاحب ملک کے اندر بلاول زرداری نے جس قسم کا ایک نقشہ ہمارے سامنے نے اس آئینی پیکج کا کھینچا ہے ایک تو میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی آپ ڈالیں اور پھر یہ دوسرا جو رجیم چینج آپریشن پر سینیٹر جوید عباسی کی جنرل باجبا پر فردر جم اور اڈیالا جیل میں بجلی بند اور تشفیشناک اس سے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ خبر شیئر کریں دیکھیں عاشوی صاحب آرمی چیف نواز شریف اور عمران خان سب کے متعلق ایک حساس نویت کی خبر آئی ہے ایک ایسی سچویشن میں جب خاجہ عاصف نے ایک بند کمرے میں ایک میجر جنرل یعنی ایک ریٹائر میجر جنرل جنب فیض عمید اور صاحبی کارمی چیف جنب باجبا کے متعلق ایک انکشاف کیا اور اس انکشاف میں انہوں نے یہ بتایا کہ جنب باجبا کے سوسر ہمیں ایک بند کمرے میں ملے ان کے ساتھ جنب فیض عمید بھی موجود تھے اور جنب فیض عمید اور جنب باجبا کے سوسر جو کہ ریٹائر میجر جنرل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ عمران خان کی حکومت گرائیں آپ وفاق میں اور پنجاب میں حکومت بنائیں پہلے مرلے میں پنجاب میں حکومت بنائیں کیونکہ پنجاب میں جنب باجبا کے جو سمدھی ہیں سابر مٹو ایڈو نے علیم خان سے مبینہ طور پر بہت بڑی کاروباری مرات لیں اور اس کے بعد ملک احمد خان کے ذریعے بھی سابر مٹو کو آن بورڈ لیا گیا جو کہ شہباد شریف کے ترجمان تھے اور ابھی سپیکر پنجاب اسیملی ہیں اور اس کے بعد خاجہ عصف نے خود جنب باجبا کے خلاف گوائی دی کہ ان کے سوسر میں ایک منتخب حکومت یعنی عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ان کی حکومت گرا دیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ نون لیگ اس کے بدلے کیا دے گی یعنی ہم عمران خان کی حکومت گرا دیتے ہیں لیکن نون لیگ ہمیں کیا دے گی یعنی آرمی چیف کا آفیس جو ہے یہ جنب باجبا کے سوسر اور جنب باجبا کے سمدھی اپنے ذاتی اور کاروباری وفادات کے لیے استعمال کر رہے تھے اور یہاں تک کہ خاجہ صاحب نے ابھی حال ہی میں یعنی بارہ گھنٹے پہلے بھی چودہ گھنٹے پہلے بھی ایک انٹریو میں یہ کہا کہ یہ بات درست ہے کہ جنب باجبا کے سوسر نے ہمیں عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کی آفر کی تھی تو اب اس پوری سچویشن میں نون لیگ کے جو سینیٹر ہے جعوید اباسی جو کہ نواز شریف کے بہت قریب بھی سمجھے جاتے تھے انہوں نے جنب باجبا اور نواز شریف کے خلاف اب گوائی دی ہے یا آپ یہ کہلیں کہ عملی طور پر گوا بن گئے انہوں نے کہا کہ جنب باجبا کا جب ایکسٹینشن کا معاملہ سامنے آیا اور جنب باجبا کی ایکسٹینشن کے لیے پارلمنٹ میں کانوسازی ہونا ضروری تھا تو اس وقت نون لیگ اور جنب باجبا رابطے میں آگے تھے اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جنب باجبا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کی اوپننگ ہو گئی تھی جنب باجبا کی امام پر اور جنب باجبا کے کہنے پر جس وقت ہم نے جنب باجبا کی ایکسٹینشن کے حمایت کر دی اور ایکسٹینشن ہو گئی تو اس کے بعد جنب باجبا کے کہنے پر تحریک عدد میں اعتماد آئی عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہمیں پی ڈی ایم کی حکومت دی گئی اور یہ جو ہمیں حکومت دی گئی یہ بھی جنب باجبا اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے دی گئی اس کے بعد الیکشن ہوئے اور الیکشن میں جیتا کوئی اور لیکن پارم فورٹی سیون میں کسی اور کو جتوا دیا گیا اور پی ٹی آئی نے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن میں ہمیں ہرا دیا تھا یہ سینیٹر جعوید ابباسی نے کہا کہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو پی ٹی آئی جیتی لیکن ہمیں پارم فورٹی سیون کے ذریعے جتوایا گیا اور پی ٹی آئی ہار گئی تو اب ایک اور گواہی آگیا ہے جنب باجبا کے خلاف تو جس طرح سے جنب فیض حمید کے خلاف ایک کاروائی ہو رہی ہے ایک کورٹ مارشل آ رہا ہے کورٹ مارشل ہو رہا ان کا تو اسی طرح اب جنب باجبا کے خلاف خاجہ آصف اور نون لیک کے ایک جو سینیٹر رہے ہیں ان کی جانب سے اس قسم کی گواہی آنا یہ تو اب ایک اوپن انٹ شٹ کیس بن گیا ہے کہ جنب باجبا کا کورٹ مارشل کیا جائے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ادارہ ایک اگزیمپل سیٹ کرے اور جنب باجبا کا بھی کورٹ مارشل کیا جائے خاجہ آصف کا جو ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی شامل کیا جائے جاگے لطیب بھی اس قسم کا سٹیٹمنٹ دے چکی اور عرفان صدیقی صاحب نے ابھی ریسنٹ ایک حالیہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ جنب باجبا نے شہباز شریف کو بھی دھمکی دی تھی کہ مجھے چھ ماہ کے اور ایکسٹینشن دو ورنہ میں مارشلہ لگا دوں گا تو ایک سٹنگ سینیٹر بھی جنب باجبا کے متعلق یہ گوائی دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے عوض کے اقلاب بردی کی تھی آئین کی پاسداری نہیں کی تو ان کا کورٹ مارشل کب ہوگا قوم اس سوال کے جواب کا اس سوال کا بھی جواب چاہتی ہے اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کے متعلق اڈیانہ جیل سے بھی کچھ تشویشنا خبریں آ رہی ہیں اور ان خبروں میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے سیل کی جو بجلی ہے اس کو بند ہوئے اب ساتھ دن ہو گئے اور ان کو انتہائی مدرے صحت قسم کا کھانا دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے رینمار ڈاکٹر شہباز گل نے یہ خبر دی ہے اور کے پی کی حکومت نے بھی یہ تصدیق کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق انتہائی تشویشناک اطلاعات مل رہی ہیں اور پھر علی عمین گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو سترکاری کافلہ آیا تھا جو کسی بھی چیف منسٹر کے ساتھ ایک سکیورٹی کا کافلہ ہوتا ہے جب وہ ڈی چوک میں آئے تو ان کو بھی راست میں لیا گیا اور اب کی پی کی حکومت نے کہا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے تشدد کی بھی اطلاعات ہیں یعنی کی پی کے پولیس سہلکاروں پر اسلامباد کی پولیس جو ہے تشدد کر رہی ہے تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کٹ پٹلی حکومت کو مسلط رکھ دے کے لیے کس قسم کے اقدامات کی جارے ہیں یہ شریف قاندان تو یہاں سے لوٹ مار کر کے اپنے آبائی وطن لندن روانہ ہو جائے گا لیکن اس ملک میں جس قسم کے نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور پھر یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ انیس سو اکتر کے حالات دیکھیں تو اسی قسم کے اقدامات اس وقت سب سے بڑی پارٹی کے اقلاب کیے گئے تھے اور اسی طرح کے اقدامات جو ہیں اب بھی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی یعنی تحریک انصاف کے اقلاب کیے جا رہے ہیں دیکھیں جسٹیفائی جیسا کی پکی چھپٹی اور جسٹیفائی جیسا کی رخصتی کے متعلق بھی دو بڑی اور اہم خبریں جسٹیفائی جیسا جو کہ اپنے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلوں کی وجہ سے مکمل طور پر متنازع بھی ہو چکے ہیں پاکستان کی سب سے غیر مقبول شخصیت ہیں اور ایک حساس کیس میں جس قسم کا انہوں نے فیصلہ دیا کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی اب اس کٹپٹلی حکومت کو کچھ ادراک ہے کہ اگر ان کو ایکسٹینشن دی گئی تو یہ کٹپٹلی حکومت کی تو ویسے عوام میں قبولیت نہیں ہے اس کے بعد تو اس کٹپٹلی حکومت کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اب اس پوری صورتحال میں جب اسٹیبلشمنٹ کی دو ترجیات سامنے آگئی ہیں سیاستدانوں کے بیانات کی روشنی میں کہ ایک تو یہ کہ مسئلہ فاج کے سربران کی دوبارہ تائیناتی یا ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو آئینی ترمیم میں شک ہے یہ لازمی شک اس آئینی ترمیم میں شامل رہے اور مسئلہ فاج کی ایکسٹینشن مسئلہ فاج کے سربران کے ایکسٹینشن اور مسئلہ فاج کے سربران کی دوبارہ تائیناتی ہو سکے اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کا کنسر یہ ہے کہ ہر صورت میں وفاق کی آئینی عدالت جو ہے وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی اور تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے اس جالی آئینی عدالت سے فیصلے لیے جائیں لیکن اب بلاول زرداری نے جو جسٹسفائل عیسیٰ کے متعلق بیان دیا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید جسٹسفائل عیسیٰ کو ٹریش کرنے کا جو پلان ہے یہ فائنلائز ہو چکا ہے کیونکہ بلاول زرداری یہ کہتے ہیں کہ پوجی عدالتوں اور مخصوص نشستوں کے متعلق حکومتی آئینی ترمیم کی ہم مخالفت نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم پر ڈیڈ لائن اور ٹائم فریم ہمارا نہیں حکومت کا مسئلہ ہے یعنی جسٹسفائل عیسیٰ کو چھویس اکٹوبر سے پہلے ایکسٹینشن دینے کے لیے اگر آئینی ترمیم کی کوئی ڈیڈ لائن ہے کوئی ٹائم لائن ہے تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ اس حکومت کا مسئلہ ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو مردی چیف جسٹس آج ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھرلال وہ جسٹسفائل عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے کوئی بہت بڑا ایڈوینچر یا آؤٹ اف وے جا کر کوئی بڑا ایڈوینچر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے اب اس پوری صورتحال میں جسٹسفائل عیسیٰ کی رخصتی کے متعلق آپ یہ کہہ لیں کہ کائنڈ آف ایک سرکاری اعلامیاں بھی جاری ہو گیا ہے اور جسٹسفائل عیسیٰ کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھیکنے کا فیصلہ شاید کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ کے جو ریپورٹرز ہیں جو سپریم کورٹ 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 کرتے ہیں جسٹسفائل عیسیٰ کی شخصیت کے مختلف پیلوں کو ہر روز سپریم کورٹ میں ایکسپلور کرتے ہیں اور ان کی وائبز کو چیک کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹسفائل عیسیٰ اسٹیبلشمنٹ کے سب سے گھٹ گیا مکار ایجنٹ ہے اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم کا ٹیم کے دوسرے کھلاری ہیں اور انہوں نے بھی جمہوریت پر شمخون مارا ہے اب چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور جسٹسفائل عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے بعد عمران خان صاحب تو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ اصل میں دو افراد یا دو شخصیات کی ایکسٹینشن کے لیے جالی آئینی ترمیم نہیں لائی جاری بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ گینگ آف تھری کو ایکسٹینشن دی جائے اور یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں جن سے ملنے پر ایک طرح سے مکمل طور پر پابندی بھی لگائی گئی اب اس پوری سچویشن میں خانجہ آصف سے ایک سوال کیا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن کب جاری ہو رہا ہے کیونکہ جسٹس فائل ریسا کا جو نوٹیفیکیشن تھا چیف جسٹس بنے کا یہ ان کی مدت ملازمت شروع ہونے سے تین مہینے پہلے جاری کر لیا گیا تھا تاکہ جسٹس بندیال کو بطور چیف جسٹس مکمل طور پر غیر فعل کر دیا جائے تو اس سوال کے جواب میں خانجہ آصف نے یہ کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹیفیکیشن میں کوئی رولا کوئی رکاوٹ اب نہیں ہے اور یہ نوٹیفیکیشن جلد آ جائے گا اس کا کہ سرکار نے اس کٹ پٹلی حکومت نے سرندر کر دیا اور انہوں نے بھی یہ تصدیق کر دی کہ جسٹس فائل ریسا کو ہم نے ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کرنا تھا وہ ہم نے ان کو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا ہے اگرچہ اب بھی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک آخری ایفٹ کے طور پر جسٹس فائل ریسا سرطور کوششیں کریں گے کہ ان کو ایکسٹینشن ملے ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت کو بلیک میل بھی کریں کہ آپ کے دیئے ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف کتنے فیصلے دیئے لیکن جسٹر فائل ریسا کی جانب سے اب تک خود یہ نہیں کہا گیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا یا میں جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کا چیپ جسٹس نہیں بنوں گا اور اس کا سربراہ نہیں بنوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی بھی ایڈیا رگڑ رہے ہیں ابھی بھی مریم نواز شریف خاندان شیباہ شریف کی منطق کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پیر پڑے ہوئے ہیں کہ خدارہ مجھے ایکسٹینشن دے میں نے آپ کی خاطر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی اور میں پاکستان میں جنب باجوا سے بھی زیادہ غیر مقبول ہو گیا تو اور میں آپ کی کیا خدمت کرتا کہ آپ مجھے اب ایکسٹینشن دینے کے بجائے تعدیر کے پورے دان میں دھکیل رہے ہیں اس لیے جسٹر فائل حیصہ کی کوششیں جاری ہیں لیکن فضل الرحمان اسی طرح بلاول ذرداری اور خاجہ آصف کے اگر ان بیانات کو ملا کر پڑا جائے تو لگتا یہ ہے کہ جسٹر فائل حیصہ کی ایکسٹینشن جو ہے یہ پھر لال کھٹائی میں پڑ گی گی گرز یہ آج کی ہماری نشیز تھی اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجئے کا چینل کو سبسکرائب کرنا بد بھولیں اللہ نگے بات